ایم پی سرکار نے اولمپیک اور پیرا اولمپیک کا کھیل دوزہ چوبیس کے میڈل ویجیتہ کھلاڑیوں کو سمانت کیا سی ایم مون گیادو نے ہاکی پلئیر ویوک ساغر اور پیرا اولمپیک کھلاڑی روبینا فرانسس کو سمانت کیا انہوں نے ایک ایک کروڑ کی راشی کے ساتھ پرشتستی پتر بھی ان کو سوپا رہی ان کا ایک کہنا ہے کہ سرکار جس طرح سے کھلاڑیوں کو آگے بڑھا رہی ہے اس سے ہماری بھی ذمہ داری پر جاتی کہ ہم بھی میڈل کا رنگ بدلنے کے لیے جی جان سے پریاس کریں پیرا اولمپیک اور پیرا اولمپیک میں بہترین پردشن کرنے والے کھلاڑیوں کو آج مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادو نے سمانت کیا اور اسی کے ساتھ ہی جو نیوکٹی پتر ہیں وہ بھی دیئے اس وقت ہمارے ساتھ روبینا فرانسس ہیں اور بیوک ساغر ہیں بیوک اتنا زیادہ سمبان آپ لوگوں کو ملا ہے اور خود سی ایم نے بھی کہا ہے کہ آپ لوگ آنے والے کھلاڑیوں کے لیک ترہ سے پریڑنا بھی بننے جا رہے ہیں جی ہاں کیونکہ میں بہت خوش ہوں کو پہلی بار کی اولمپیک کے ساتھ ہمارے پیرا اولمپیک جتنے پلیئر ان کو سمبان دیا اور وکرام وڈی کو بھی اور نوڈاڑکی ہمارے ڈاکٹر محون یادو جی جو سی ایم ہے وہ ہمیسا ہی اسپورٹس کو کافی قریبی سے جانتے ہیں کیونکہ وہ ایک اسپورٹس پرسن رہ چکے ہیں تو ان کو پتہ ہے پلیئر کو کیا نیٹس ہوتی ہے کیا نہیں تو کہیں کہیں یہ اسپورٹس سے جب آپ کے پردیش کو چلانے والے جو ہمارے سی ایم جی ہیں ہم ایسا سپورٹ کرتے ہیں نوڈاڑکی کہیں 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 ہونی کا یوگدان ہے جس ویسے ہم لوگ آج اچھا پردیشن کر رہے ہیں لوگگ تھوڑی تھوڑی اسی جو پروبل bomberم سوہتی ہیں اس سے بجلت ہو جاتے ہیں لیکن آپ پریشان نہیں ہوئی بلکہ آپ نے اپنے ٹیلنٹ کو نکھا رہا اوربہ سارے جو آپ کے جسے لگ ہیں لڑکیاں ہیں ان کے لئے آپ ایک طرح سے آئیڈل بھی بنگئے ہیں لیکن یہ موقع ہو پیا ہے یہ اس لیے ممکن ہو پایا ہے کیونکہ میرے پاس میرے لوگ تھے میرے کوچ تھے میری فاملی میمورز فرنٹ فاملیز اور ہاں میرا مدر پتش کا بھی سرکار کا بہت سپورٹ رہا ہے اور ساری چیز ملا کے ایک پلر کھڑا ہوتا ہے and I am standing over here so سارا شریع میں انہی کو دینا چاہتی ہوں آپ کتنی زیادہ اور زمیداریاں بڑھ جاتی ہیں اور بہتر کرنے کے لئے obviously بڑھتی ہے جب ایک medal آ جاتا ہے تو کندوں پہ زمیداری تو بڑھ جاتی ہے کیونکہ براؤنس ہے تو کلر چینج کرنا is the most priority one so hoping کی next جو 4 years کے بعد ہے I will make it to the podium to the centers کیا آپ کا ٹارگیٹ ہے کیونکہ لگاتر کئی سفلت ہے اور اس کے بعد بہت سارے بچوں کے لئے آپ ایک آئیکن بھی بن گئے ہیں تو آگے کیا آپ کا ٹارگیٹ ہے 1975 کا ہم لوگ کا ورڈ کا میڈل نہیں ہے کوشش سوئی ہے کہ اس میں اچھا پرداشن کریں اور سیکنڈری میں چاہوں گا جو بھی اپنا ایکسپیرینس ہے میں ایم پی میں آ کر جو بھی انگسٹر ہیں ان کے سام ساہا کروں تاکہ وہ لوگ بھی چھوٹے چھوٹے جو گلتیاں ہیں اس کو صدار کر کے آگے ہیں یہ ہمارے ساتھ روینہ فرانسز اور بیوک ساغر ہے جنہوں نے یہی کہا کہ وہ اب اپنے میڈل کا کلر بدلنا شاہتے ہیں اور یہ جو ٹائلنٹ ہے مادی پردیش کے اور یووہوں تک پہنچانا شاہتے ہیں تاکہ مادی پردیش سے اور یووہ کھیل میں آگے نکلیں ویڈیو جنرلسٹ پرشوتہ مشرا کے ساتھ رنجنا دو بے بانسا لیوز بھوپال